تمام اشرف المخلوقات دانش مند ہو یا احمق سب کے سب اس بارے میں ضرور سوچتے ہیں کہ وہ آخر ہیں کہاں اور کیوں ہیں جہاں وہ ہیں آخر ان کو کیوں پیدا کیا گیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ایمان والوں کے لئے تو اس میں نشانی ہے آدم کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے وہ ایٹموسفیر تخلیق کیا وہ جہاں جہاں پہ آدم رہ سکے یہ گریوٹی، یہ ایکٹرومیگنیٹیزم ریکوائیڈ ٹیمپریچر، آکسیجن، پانی یہ پیڑ پودے، یہ جانور، یہ ڈی کامپوزر یہ پورا انوائرمنٹ بنایا یہ پہاڑ، یہ باغ، یہ سہرہ کا ہیبیڈیٹ وارٹر سائیکل ہو یا لائف سائیکل، یہ ایکو سسٹم یہ فوڈ چین اور ماس انسٹنکشن بے شک زندگیاں کم پڑ جائیں پر اللہ کی نعمتوں کو کاؤن کرنا اور پھر ان کی پروپرٹیز کو دریافت کرنا اس کو صحیح صحیح استعمال میں لانا یا اس کو صحیح صحیح بیان کرنا انسانوں کے لئے ممکن نہیں دیکھو تو کہ آس پاس کیا کیا ہے کچھ بھی بے مائنے نہیں اس نظام میں کوئی ایرر نہیں ہے سو نسلے گزر گئی ہیں سوچ سوچ کے کہ ہم کہاں ہیں صدیوں تک لوگ یہ گمان کرتے رہے کہ یہ دنیا ہی کل کائنات ہے اور یہ چاند سے تارے بس آتے جاتے دنیا کے گرد چکر لگاتے ہیں بڑے بڑے دانشمند پریشان رہے کہ آخر یہ سورج کہاں سے آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تارے کہاں چلے جاتے ہیں جس نے جتنا ایکسپلور کیا اس نے دنیا کو اتنا ہی بڑا پایا زندگی ختم ہو جائے پر دنیا کا سفر ختم نہ ہوگے دے اور ہر دور میں ہر قوم کے پاس اس کا مختلف نقشہ ملتا ہے کچھ یقصانیت کے ساتھ سٹون ہینجو یا پیرمیڈز یا آج کے سپیس کرافٹ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ذرہ دیکھیں تو آخر آس پاس چل کیا رہا ہے سورج کو ہر قوم نے دیکھا ہر روز دیکھا ستاروں کی گردش میں بدلاؤ اور اس کے دنیا پہ دنیا کی مخلوقات پہ اثرات کو نوٹس گیا عجیب بات ہے کہ سورج تو روز ویسے ہی نکلتا ہے پر یہ چاند کیوں مسلسل بدلتا رہتا ہے اور یہ ستارے تو گنتی میں نہ آتے کبھی کہیں تو کبھی کہیں پائے جاتے یہ ہوا نہ ہوتی تو سانس کیسے لیتے کبھی بھی چلتی کہیں بھی چلتی کبھی تھم جاتی تو کبھی بگڑ جاتی اور پانی کے بغیر یہ جہاں کیسے ممکن یہ سورج نہ ہوتا تو یہ پیڑ پودے نہ ہوتے پیڑ پودے نہ ہوتے تو یہ مویشی نہ ہوتے تو ہم کیسے ہوتے ان کی اہمیت کو دیکھ کئی قومیں ان کی پوجا کرتے کرتے سپردے خاک ہوئی کسی نے ان کے ذریعے رستے معلوم کیے تو کسی نے تقدیر ہیں پر یہ نجم و ساکب ہیں کیا بے شک اللہ سے بہتر کون جانے سکندر آزم کی بھی کوشش تھی کہ وہ پوری دنیا فتح کر جائے اور دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے اگر کوئی لوگوں کو سمجھائے کہ دنیا گول ہے اور اس کا کوئی کونہ کوئی اینڈ نہیں تو وہ اس کو پاگل خیال کرتے لوگ بڑی بحث کرتے اور جینا دشوار کرتے یہ بات واقعی سننے میں عجیب لگتی ہے کہ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں یہ بھی چل رہی ہے اور وہ بھی عجیب و غریب دھنگ سے جس کو سمجھنا یا سمجھانا دشوار ہے گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ کو بنا کے دکھایا کہ یہ دیکھو پھر بھی اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا پر آخر کار لوگوں کو سمجھ آیا کہ دنیا گول ہے اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے پھر لوگوں نے گمان کیا کہ سورج ہی سینٹر آف دی یونیورس ہے پھر مزید غور و فکر اور ٹیکنالوجی کی مدد سے معلوم چلا کہ نہیں یہ سورج تو خود گردش میں ہے اور چھوٹا سا ایک تارہ ہے بس اور اس جیسے تقریبا کروڑوں ستارے ہمارے گیلیکسی میں موجود ہیں دماغ دنگ رہ جائے جان کے کہ اس جیسے نا جانے کتنی گیلیکسیاں ہیں جن میں نا جانے کتنے مختلف ستارے اور ان کے گرد گھومتے سیارے اور ان کے گرد چکر لگاتے چاند، ایسٹروائٹس، کومیٹس اور نا جانے کیا کیا مخلوق موجود ہیں چلو چاند تارے تو دکھائی دیتے ہیں سمجھ آتے ہیں اور کچھ کچھ اس میٹر کی فارمیشن اور ان کے درمیان قوتوں کا کردار بھی کچھ کچھ پلے پڑتا ہے پر یہ انٹی میٹر ڈارک انرجی اور یہ سپیس اور ٹائم کا ریلیشنشپ پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے انسان اپنی غفلت کے باوجود اس جہان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے زندگی بھر متاثر رہتا ہے ماں کی گوٹ سے لے کے قبر تک وہ وہ کچھ دیکھتا ہے سیکھتا ہے اور سہتا ہے جو وہ خود تصور نہیں کر سکتا ہر دور میں انسان اس جگہ اس کائنات اپنے چاروں طرف کے جہان کو ایکسپلور کرتا ہے یہ زمین و آسمان کی تخلیق اس پہ یہ ایولوشن ہوا پانی زمین ہر جگہ یہ پھیلی مخلوقات یہ دن رات کا آنا جانا یہ سردی گرمی یہ اوچھے پہاڑ یہ گہرے اندھیرے غار یہ کانٹم فیزیکس اور یہ ایکنومیکل سسٹم کیا عزت کیا ذلت آخر یہ تماشا کیا ہے زندگیاں بیٹھ گئیں پر سمجھ نہ سکا انسان یہ مرنے کے لیے جینا بھی کیا جینا ہے مسئلہ یہ ہوا کہ انسان نے جس چیز کو جانا وہ اس کی امپورٹنس کو دیکھ انسپائر ہو گیا اور پھر لوگ جو انجانے میں کریٹر کو چھوڑ کرییشن کی تاریفیں کرتے عبادت کرتے یہ زمین میں گاڑے ہوئے پہاڑ یہ ہوا جو پانی کو اٹھائے پھرتی ہے یہ نباتات چرند پرند کیڑے مکوڑے چاند تارے سب اپنے کریٹر کی تاریف بیان کرتے ہیں بس یہ صرف انسان اور جنات کو کچھ محلت ملیے تاکہ ان کو آزمائے آ جا سکے کہ ان میں سے کون فرماوردار ہیں اور کون نہیں وہ جب چاہے جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے محروم کر دے رزق علم عزت شورت دولت زندگی موت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں وہ جو حاکموں کا حاکم ہیں سب نے اس کے آکے پیش ہونا ہے اس کے جیسا کچھ نہیں زندگی ایک امتحانے ایک مشکت کے سوا کچھ نہیں مومنوں کے لیے یہاں ایک قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے سہر و تفریقی جگہ جبکہ اکل مندوں کے لیے واضح نشانی آئیں موسیقی